ڈاکٹر پرامجید اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر ایڈوکیشن ہمارے چینل میں آپ کا سواگت ہے پہلے دس سوالوں کے جواب آج بھی دیے جائیں گے اور شما چاہتا ہوں میں ان کچھ لوگوں سے جن کے یوٹیوب کے خطرناک عوشقار جو لائیو جو دکھاتے ہیں اس کے دکت کے چلتے کئی بار ایسا ہو رہا ہے کہ جب میں بات میں ویڈیو دکھتا ہوں جب میں ابھی دیکھ رہا ہوں تو پہلے دس سوال جو دیکھ رہے ہو تو میں جواب دے دیتا ہوں بات میں ویڈیو دیکھتا ہوں تو اس کے بیچ میں ایک آدھا سوال اور ہوتا ہے جس کا جواب نہیں میں نے نہیں دیا کیونکہ میں نے دیکھا ہی نہیں اس سمیں جب لائیو چل رہا تھا یہ یوٹیوب کی جو غریب اتھائیں ہیں جس کے چلتے کچھ لوگ نراش ہو جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں تو اس کے لئے ہم شما چاہتے ہیں اسی کے چلتے اب ہم نے سوچا ہے کی جو لیٹسٹ ویڈیو ہوگا جیٹس لائیو کرو لیٹس جو بھی ویڈیو ہوگا ہمارا اس میں جو ٹاپ کوئیسٹن ہوں گے ٹاپ کوئیسٹن کا مطلب ہے جو ایک ہاتھ سوال ہوگا جس میں کافی ڈسکشن ہو رہا ہے لوگ کا اس کا جواب ہم ضرور دیا کریں گے کوشی ضرور کریں گے نمشکار سو کے سو لوگ آ گئے ہیں بہت بڑیا بہت سارا پبلک آ چکے ہیں دھنیواد آپ کے آنے کا اور جلدی سے اپنے سوال ڈال دیجئے اور اپنا لائک کا بٹن دبا دیجئے شروع کرتے ہیں آج کے کارکرم آہ نرمل جات سر ایج ٹونٹی ایٹ ای ایم ٹی کو نورمل کولیسٹرول ہے دو سو چھبیس اور آپ پانچ دن کا ہولٹ مائے فائیو ڈیز ہولٹر ٹیسٹ ونٹی پرسنٹ بریڈی گاڈیا ڈیورین نائٹ تھرٹی فائیو ٹو فیفٹی ٹو کی ان کی ہارٹ بیٹ رہی ہے اس میں اور اس دس نورمل ویکلی ڈرنک کرتے ہیں ہفتے میں ایک بار ڈیورین نائٹ ویکلی اور ان کی ہارٹ ریٹ رہی ہے 35 سے 22 آپ کا کولیسٹرول تو کوئی دکت نہیں ہے ٹی ایم ٹی کو نورمل ہے ہول میں اگر بریڈی گاڈیا آیا ہے تو آپ کے بیسک ایسی جی اور کو ایک بار اسیس کرنے کی ضرورت ہے اور کیڈنی فنکشن الیکٹرو لائٹ ایم بیلنس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کئی بار اس کے چلتے بھی سما کے بریڈی گاڈیا ہو سکتا ہے اس سچ ہارٹ ریٹ تھوڑی سی کم رہنا رات میں سب کی رہتی ہے کوئی دکت نہیں لیکن اگر اس میں کوئی ایک ٹاپک بیٹ ہے کوئی پاوز ہے کوئی سگنیفیکنٹ یشو ہے تو ہی پھر کچھ میجر کرنی کی ضرورت ہے ورنہ کچھ نہیں ابھی فیلحال آپ سے درخواست ہوگی اگر آپ اچھا جینا چاہتے ہیں ہیلڈی رہنا چاہتے ہیں سٹارٹ ڈوئنگ سام ہیلڈی سٹارٹ ایک بیسک چیز یاد رکھیں ہر ایک انسان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم لائف میں کیا غلط کر رہے ہیں کیا صحیح کر رہے ہیں تو اگر آپ کو پتا ہے آپ کیا غلط کر رہے ہیں تو ایک ایک غلط چیز کو پکڑی اور صحیح کرنا شروع کریے چاہے وہ نید ہو چاہے ایکسزائز ہو چاہے ڈائیٹ ہو چاہے ورک ہو کیا اسٹریس ہو اس کو صحیح کرنا شروع کریے خلیسٹرول ڈائیٹ سے ٹھیک ہو جائیں گے اس کے لئے آپ ہمارا خلیسٹرول والا ویڈیو دیکھیں اور ہارٹ ریٹ کے لئے why would ask you to exercise regularly کئی اتھلیٹس کی ہارٹ ریٹ کم رہتی ہے اگر آپ already athlete ہے تو that's a normal thing for you okay مادھوی سادھوانی ان کا سوال ہے اگلا if he if he eat pre cooked food that was cooked a day in advance on a regular basis does it have a negative impact of the liver no not exactly it is not the duration of cooked food that has a negative impact on the liver it has the content of it quite frankly content in the sense if the cooked food is a processed food then it might be a problem right if that pre cooked food is just obviously anything which is pre cooked will have a little less amount of nutrition than a freshly cooked substance maybe it might be a vegetable it might be anything else so fresh cooked is always better 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 freshly cut is always better but a processed food is a bad food remember this is a this is a fact okay it's a fact so what is a processed food anything if you take a raw thing and process it to something different form like you take chicken and you make sausages of it you take whatever it is and you make kebabs and turkeys and other things sausages and other things whatever slices those things are not good and if you take wheat and you make it into maida and you make things out of it that's also comes into processed food all right that's all about it and there is no problem in the liver liver i have made a video on it professional tips on liver and since you asked the question completely in english i answered in english so that's how things this goes here no problem in english 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 اوکے نیکس قویشن اب نکالے کیا فائدہ اب تو میسج پڑھ لیا گیا ہے دیپک جی اوکے راہل خان انزائیٹی کیور انزائیٹی کیور انزائیٹی کا بارے میں ہم نے ایک فل ریٹیل ویڈیو بنایا ہے انزائیٹی کا کارن نہیں پکڑیں گے تو کیور کیسے ہوگا بہت سیمپل سی چیز ہے اگر آپ کو اگزام کے بارے میں انزائیٹی ہے تو ریزلٹ آنے کے بعد یا اگزام دینے کے بعد ہو سکتا اس کو کیور ہو جائے اگر آپ نے کسی سے جھگڑے کی ہیں کوئی مارنا چاہتا ہے آپ کو اس چیز کے انزائیٹی ہے تو وہ جب تک وہ چیز وہ تھرٹ نہیں ہٹے گی تو انزائیٹی ختم نہیں ہوگی کئی لوگوں کا نیچر ہی انگشیس ہوتا ہے تو ایسے نیچر کو سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ دے کے بہیویرل چینج کر کے چھوٹی چھوٹی چیزیں چینج کر کے بیس چیز ہے ایکسرسائیز کر کے آپ اپنے انزائیٹی کو کیور کر سکتے ہیں بیسک چیز سمجھو نا یار کیا ہے انزائیٹی کیا ہے چنتا کیا ہے چنتا بھئی کسی چیز کے بارے میں فکر ہے تو وہ فکر سے دماغ ہٹے گا تو دوسری چیز میں دماغ جائے گا تو ہٹے گا کوئی ایسی چیز کرو جس کو جو آپ انجوائی کرتے ہیں چاہے گیمز کھیلو چاہے سپورٹس کھیلو چاہے ایکسرسائیز یوگا کرو چاہے میوزک دیکھو چاہے کوئی چیز کرو ہوویز اس میں آپ لفت ہو جاؤ گے تو ہی آپ انزائیٹی کو چھوڑ ہوگے بات سمجھ رہے ہیں کیور اس کا لائف سٹائل میں ہے کیونکہ ہے لائف سٹائل بیماری دوا سے کیور نہیں ہونے والا دوا سے کنٹرول ہو سکتا ہے تھوڑے دن کے لئے آپ کو ہیلپ مل سکتی ہے اور کچھ نہیں سردی میں ہو شبھم بھردواج سردی میں سو گیا کیا کروں فیور اور کف ہے سمپل کولڈ سمپل کولڈ سب کو ہے تھوڑا بہت خاصی مجھے بھی ہے تھوڑا یہ بھی ہے کف کے اوپر کولڈ کے اوپر میرے ڈیٹیل ویڈیو آپ جا کے دیکھو اگر آپ کا کف نہیں جا رہا کہ میں کچھ ایکچوال ٹیسٹ کر رہا ہوں یا مجھے گلہ دکھانے کی ضرورت ہے انٹی بائٹکز کی ضرورت ہے تب جا کے وائرل فیور تیکس ٹائم زیادہ تر کازز وائرل ہوتے ہیں اگر آپ کو دکھت ہے بخار بہت زیادہ ایک سو تین ایک سو چار جا رہا ہے تو کنی سوائن فلو تو نہیں ہے اب اگر آپ نے فلو شاٹ لے رکھا ہے تو چانسز بہت نہ کے برابر ہے دوسرا فلو ہوگا دوسرا فلو ہے تو وہ تو اپنے آپ ٹھیک ہو جائے گا سمجھے بات کو اس لئے بیک گراؤنڈ بہت ضروری اس لئے فلو شاٹ لگانے ضروری ہیں فلو شاٹ کا ویڈیو دیکھئے سوائن فلو کا ویڈیو دیکھئے اور کولڈ کا ویڈیو دیکھئے کیسے ڈھونڈیں گے کولڈ بائی ڈاکٹر ایڈوکیشن یہ سب بائی ڈاکٹر ایڈوکیشن ٹائپ کریں ساکب ساکب جی پوچھ رہے ہیں کہ وہ بائیس سال کے ہے ان کی آئیلی سکن ہے اور ان کو ہوتے ہیں ایک نے اور انہوں نے آئیسو ٹریٹانوین کے بارے میں بتانا جانا چاہتے ہیں کہ کتنے دن کا کورس کر سکتے ہیں اور پرمرینٹ کور کے لیے سر اس کا کوئی انٹرنل سیریس سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہوگا بلکل اچھا سوال ہے آئیسو ٹریٹانوین ایک خطرناک دوائی ہے بہت ایفیکٹیو ہے بہت زیادہ جلدی سے پیشنٹ ٹھیک کر دیتی ہے لیکن اس کا لیور کڈنی پہ سائیڈ ایفیکٹس آ سکتے ہیں پریگننٹ لیڈیز یا ایسی جو لیڈیز ہیں جو پرجنن کے عمر میں ہیں ان کے اگر آئیسو ٹریٹانوین لیتے ہوئے وہ پریگننٹ ہو جائیں تو بچے میں گڑ بڑ آئے گی سال بھر تک آوائیڈ کرنا چاہیے اگر آئیسو ٹریٹانوین کنڈیشن ہے آپ نے بیسکس ٹری کیا ہے کی نہیں کیا ایکنی سکن کے روٹین ٹرائے کیا کتنے ٹائم ٹرائے کیا آپ کے ہورمونل ایم بیلنس تو نہیں ہے آپ کی عمر بائیس سال کی ہے بائیس سال میں ٹیسٹو سٹیرون کافی زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے ہائی ہوتا ہے آلریڈی تو آپ کچھ بھی کریں گے آپ کے ایکنی واپس آئیں گے کچھ دنوں میں تو آپ کا اگنی کنٹرول نہ کی ایکنی اگنی اگنی کنٹرول سکار کنٹرول کا اگنی ہوتا چاہیے عمر کے ساتھ اپنے آپ ایکنے ٹھیک ہو جاتے ہیں اس عمر میں میرے حساب سے آئیٹریٹو آئیٹریٹو آئین پہ جانے جگہ ایک ڈرمیٹالوجس سے ملو کورس کرنا بھی ہے تو لیور فنکشن کٹنی فنکشن پہلے تیسٹ ہوتا ہے بیچ بیچ میں ٹیسٹ ہوتا ہے کبھی آ کبھی بار دو مہینے تین مہینے چلتا ہے وہ ڈرمیٹالوجس آئیٹ 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 باقی میرے ایکنی ویڈیو دیکھئے ایکنی سکن کر روٹین ٹرائے کریے بیسک چیز یاد رکھئے ایکنی سکار ہوتے ہیں پرابلم ایکنی نہیں ہے پرابلم ہے سکار سکار نہیں اور کوئی بھی ڈونیشن نہیں آیا ہے کوئی بات نہیں آنکھوں میں درد ایک بہت کامن کارن ہے وائرل فیور کا یا ایک طریقے کے بخار اگر آپ کو تھوڑا سا فیورش لگ رہا ہے آئیز میں گرم ہاتھ لگ رہی ہے جیسے اب میں شادی وادی سے آیا ہوں نہیں ملا تو مجھے بھی آنکھوں میں درد آج شام کبریا سو گئے پھر اٹھنا پڑا اوپی ڈیز کی چلتے اب جا کے ہمارا آم سے سو جائیں گے کل پھر آسپیٹل جائیں گے اگر آئیز پین کے ساتھ کوئی اور سمٹم نہیں ہے سمٹم اگر آئیز سمٹم پوچھا تو ہم بتا دیتے ہیں ہارٹ ریٹ تیز ہونے بہت سارے کارن ہو سکتے ہیں انزائیٹی سے لے بخار سے لے کے کم ہیمو گلوبین سے لے کے بہت سارے کارن ہو سکتے ہیں ایکچول ہارٹ کی بیماری ہو سکتی ہے آپ کو دیکھنا ہوگا کی کارن کیا ہے آپ ایک بار اپنا کارڈیولوجس کو دکھاؤ ہیل چیک اپ کرا اس سے پہلے رول آؤٹ کرو کئی تھائیرویڈ زیادہ نہیں ہائپر تھائیرویڈ تو نہیں کہیں آپ ڈی ہائیڈریٹی تو نہیں پانی کم پیتے تو نہیں ہو ایک چھوٹی سی چیز بڑی چیز بھی ہو سکتی ہے ایسی جی اور ہولٹر بھی کرانے کی ضرور پڑ سکتی ہے پالپیٹیشن کا ہمارا ویڈیو دیکھئے you'll get the things all right نیرمل جی تھینک یو کہا تو welcome ہے اور شبھم پران چل hello sir میری ممی میری sir میری ممی کے داتوں میں درد رہتا ہے all right age ان کی ایسی چیزیں تو نہیں اگر دات میں کوئی چھید بڑی سی کیڑا مکوڑا اور انفیکشن ہے تو یہ چیز دوائی کام نہیں کرے جب تک وہ نکلے گا نہیں جب تک وہ چھید اچھے سے بھر ہوگے نہیں کیونکہ اس میں خانہ خراب ہوتا جائے گا simple as a pimple پہلا کام کریے ڈینٹس کے پاس جائے درد کی گولی کھا لینا اس کا کوئی علاج نہیں ہے دو بار برش کرنا ضروری ہے خانے کے بعد مو کلا کرنا فلاش کرنا فلاش کرنا ضروری ہے فلاش فلاش یہ سب اچھی چیزیں ہیں اور tips کے لیے گمز کے لیے ویٹامین سی زیادہ کھائیے اور ایک حضہ ملٹی ویٹامین بیچ بیچ میں لیجی ہفتے میں تین بار تاکہ آپ کو دککت ہے تو وہ پوری ہو باقی ایک ڈینٹس کو جا دکھائیے یہاں سے ہم آپ کو گائیڈ کر سکتے کمپلیٹ علاج ڈینٹس کریں گے اپنے چیک اپ کے بعد ڈینٹس کے علاج سے اب سیٹس فائیڈ نہیں ہو تو آپ پھر ہم سے آکے ملیے گا یا ہم سے آن لائن کانٹیک کر کے ان کے پریس کر دکھائیے تب ہم بتائیں گے آگے اور کسی دوا کی ضرور ہے یا نہیں میسٹر پٹیل کیا روزو سٹائٹین اور پروپرن ٹائبلت کے ساتھ فینس ٹرائیڈ لے سکتے دیکھ دیکھ ایس سچ یہ تینوں دوائیں ٹوٹل ہی دو چیز کے لیے ہیں سو یہ ہو گیا کہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی جواب ہے کی ہا یا نا یہ ڈپین کرے گا آپ کی بیماری کیا ہے پہلا سوال کی روڈووہ سٹیٹن سے کامپلیکیشن ہو سکتے لیور میں رکت آ سکتی ہے لیور خراب ہو سکتا ہے ڈائیبیٹیز ہو سکتا ہے اکیلے روڈ پروپران آل سے بی پی کام ہو سکتا ہے سو آپ پہلے پورا کمپلیٹ پیشن پر ڈپین کرے گا پیشن کو دیکھ دیسائید ہوتا ہے کس ضرورت کتنی ہے اگر ضرورت نہیں میں تین نہ دوں کیوں دوں جب تک ضرورت نہیں ضرورت ہے تو دینی پڑے گی رائیٹ سو یہ دکھتا ہے ٹھیک ہے سو ایسے سوال کے جواب دینا مشکل ہے جب تک پیشن سامنے نہ ہو یا پوری ہسٹری صحیح سے نہ ملے ٹھیک ہے کئی لوگ سوال پوچھ رہے ہیں پیڈ کوششن کیسے پوچھنا ہے اس میں ایک سوپر چیٹ کا آپشن ہوتا ہے کیا ہے کہ ہم پہلے سارے لوگوں کے سوالوں کو جواب تو نہیں دے سکتے اس لئے ہم پہلے جو دس لوگ آتے ہیں سوپر چیٹ کیسے کرنا ہے یہ میں یہ نہیں سکھا سکتا آپ آن لائن یوٹیو پہ چیئے سوپر چیٹ آپ کو بتا دیں آرائیٹ نیکس ویڈیو پہ جاتے نیکس کوششن پہ جاتے ہیں پہلے ایک بار چیک کر لیتے ہیں دس سوال ہوئے یا نہیں ہوئے نمبر ایک دو سو یہ لگ فیکٹر ہے اور یوٹیو فیکٹر آپ یوٹیو کیسے تیسی کر سکتے ہو رائیٹ کیا روزو سٹائٹ نہیں ڈاکٹر میک ویڈیو ٹیو 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 آئے گا اور ہاو ٹو کنسی میل بیبی گوپی سنگ جی آپ کو میل بیبی کنسی کرنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑیں گے اور سادو بابا ڈھونگی بابا کے پاس جانا پڑے گا اپنے پوری گھر پریوار کو برباد کرنا پڑے گا تب آپ گھر میں لڑکا ہوگا کیونکہ آپ کی سوچ ایسی ہے تو آپ کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے کیا سوال ہے کیا جواب دو ہے اس کا چلو کوئی نہیں اب اس جوانے میں آپ میل فیمیل بیبی کر رہے ہو گوپی سنگ جی ہے جی دیکھیں ایسی چیز میرے مائن میں بیٹھ گئی نا اگر تو اگلی بار آپ کوئی سوال جواب نہیں دوں مام ایسی سوال پوچھ رہا آپ کند سوال غلط بات i don't like this yeah لڑکا ہو لڑکی کیا دکھت ہے آپ کو محبوب ربانی جی نے سوال پوچھا ہے پیڑ سوال thank you so much small pea size lump attached to upper side of right testicles small pea mutr کے size کا دانہ ہے آپ کے right testicle کے اوپر from childhood اب آپ 25 سال کے ہیں it mildly pain sometimes what it can be it can be a lipoma it can be a fibroma it can be many other things it can just be a skin tag ہو سکتا ہے simple چمبڑی وہا سے زیادہ گرو ہو گئی ہے پتہ کرنے کا طریقے ہے دو ایک طریقہ ہے ultrassound جس میں کوئی کوئی سوئی نہیں لگی کچھ نہیں ہوگا اس میں ultrassound کی دیکھ دیکھئے کی کیا ہے وہ ultrassound سے کچھ idea مل سکتا ہے 100% guarantee نہیں ہے کی پتہ چلی جائے گا دوسرا طریقہ ہے اگر درد ہونا شروع ہو گیا ultrassound میں کچھ نہیں سمجھ آیا تو پھر ہم اس کو یا تو excise کر سکتے ہیں نکال سکتے ہیں یا اس میں سوئی ڈال کے دیکھے کی وہ کیا ہے اگر وہ اتنا چھوٹا ہے تو سیدھا نکال کے دیکھ لینا میں کوئی دکھ نہیں ہے چھوٹا چیرہ لگے گا کوئی زیادہ نہیں ہوگا دکٹر اپنے اوپی ڈی لیول پر بھی کر سکتے انلیس ان 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 در سے کنیکٹیڈ ہے خون کی نص آلٹرا ساؤن میں دکھ جائے گا سو اس کا بہت بیڑا ہے یا نہیں ہے وہ اس پہ ڈی پی کر گا ٹھیک یہ ہوئی بات آپ کے سوال کے جواب کی اور اب ہم ایک دو رینڈم سوال لے لیتے ہیں ایک دو تین چار پات چھے سات آٹ نو دس پہلے کنفرم کرنا ضروری ہے دس سوال ہوئے نہیں تو لوگ نراز نہ ہاں جی سوپر چٹ آنے کو اتتا دیر کی لگا رہا آج جلدی سے تب تک کے لیے دیکھیں بھارت شرما trying to conceive how much days gap should we give to intercourse for effective try perfect days to try for baby after periods okay دیکھ پیریڈ کے باد ایک میں نے ویڈیو بنایا تھا نیچرل family planning وہ ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ female اپنے ovulation کی tracking کی رکھ سکتی ہے یہ بات یاد رکھ کہ جو female ہے ان کے جب ovulation ہوتا ہے اور sperm جو ہوتے ہیں ان دونوں کی life بہت چھوٹی ہے limited ہے اس لیے ovulation کے دوران ovulation کے بیچ میں جو ایک دن کا 6 دن کا زیادہ 7 دن کا مان لیجئے golden period ہے 5 دن مان کے چلیے اور اس چیز میں یہ ہے کہ 28 دن کی ہی ہے 28 دن 28 دن 28 سے 30 دن تو چودہوے دن کے آس پاس ان کو ovulation ہو رہا ہے چودہ یا پندرہ یا سولہ کئی بار سو ہمارے حساب سے آپ کو جب بھی bleeding شروع ہوتی ہے اس کے مان کے چلیے 10 یا 12 دن کے بعد سے شروع کرنا چاہیے اور جب بھی آپ شروع کرتے ہیں اس میں make شور کریے کہ you have multiple intercourse in a day try to do that don't worry about weakness and all اس کوئی weakness نہیں آتی کوئی side effect نہیں ہوتا کوئی ڈھکت نہیں آتی جی ہاں آپ 12 دن سے 13 دن سے try کر سکتے ہیں it does not actually matter کہ یہ بات یاد رکھیں ہزار سے زیادہ sperm ہر second میں بن رہے ہیں اور وہ mature ہو کے آ رہے ہے سو ہم یہ سوچیں کہ نہیں ہمارا تھوڑے دو چار دن رکھ کے concentrate کریں وہ بلکل ہوتا ہے concentrate اور پھر جا کے try کریں اور وہ ہی دن ovulation کا بھی ہو یہ exact نہیں ملے گا ایک دن پہلے کر لوگ چلے گا سپرم سپرم تھوڑا پار جائے آپ کے اندر وہاں پہ ٹرائیول ہونے میں ٹائم لگتا ہے رائے سو ایک دن پہلے دو دن پہلے رہ گا چلے گا اور اس کے ساتھ میں آپ کا ہے ریگولر آپ آپ کر سکتے ہیں ریگولر آپ پہ سیکس کر سکتے ہیں کئی بار ملٹیبل سیکس سے فائدہ ہوتا ہے سو ultimately you need to try in that 5 day period as much as you can as much as you feel like that is more important and سب سے ضروری آپ کو اپنے آپ کو strong رکھنا ہوگا آپ آپ کو fit رکھنا پڑے گا the more active the more fit you are the more active and fit your sperms will be okay do کرو okay ایک دو سوال بیچ میں سے اٹھا لیتے ہیں random والا تاک random والے لوگوں کو لگے بھی چلا ہمارا بھی number آسکتا ہے all right فٹ فٹ بتاتے آپ rapid fire میں ٹھیک ہے sir high vp instantly kum کرنے کے لئے instantly kum kum is پہ ویڈیو یاد آیا ہمیں ڈاکٹر بولتا ایسے ایسے ڈباؤ باگل باقی کم کرنے کا لمبا لمبا سانس لیجئے لمبا لمبا سانس لوں ناک اور مو بن کر پھولا ہوگی تو instant heart beat بی 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 آف آف آر آر سکتا سکتا سکنی لوگ کو بھی سکتا اکٹو موف کو بھی سکتا یہ بات یاد رکھئے گا آئی بی پی میں یہ ہو گیا ہے how to get rid of vene co 's with you cannot get rid of without procedure to اگر آپ کے tire ہے اگر cycle tire ہے وہ پھٹ جائے تو you cannot get اس کو fix نہیں کر سکتے ہیں بی نہ اگر ایک طرف سے پھول جائے مال لی جی پھول گیا پھول گیا تو ایک اس کو بی اپریشن سرجری بی اس میں دوسرا لگا اس کو نہیں ٹھیک کر سکتے اس کے ساتھ سلو سلو چلا سکتے ہیں اس طرح سے ہی وی 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 سمجھے گا سکن میں خارش کی ہوتی ایچ پہ بھی وی وی کرنا کیسے ہوگا اس پر میں لائی وی وی سمجھا آیا آپ جا کے دیکھو آلائی 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 خان صاحب پلیز سر مجھے بولو گنا موستہ کائی سائی ٹھیک ہوگا گنا موستہ مجھے کوئی بیماری نہیں بتا ایسا گنا موستہ کیا ہوتا ہے ہائی انڈیا رائیٹ سٹریس سے بیلاج سٹریس کا علاج کم فو کری کم فو کرا ٹے ایکسرس سٹریس یہ سب سے سٹریس ریلیز ہوگا چل یہ بھائی ساب ہم آگے بڑھتے ہیں سوالوں کے جواب ہم دے چکے ہیں نائٹ فال بہت ہوتا اس کا ویڈیو بنا ہو ہے او سی ڈی کے لیے ٹریٹمنٹ کو سائکولوجس سے لینا پڑے گا سائکیٹر علاج ہوتا ہے ویڈیو ویڈیو آپ کو دماغ چاہیے تو ہمارے چینل پہ ملے گا دوائے چاہیے تو بے فکوف بنانے والے کام ہم نہیں کرتے سو تینک یو ٹومورو آپ کل بھی آئیے کل بھی لائیو ہوں گے اور